میرے دامنچ پانچ اشار میں نے جو چٹ دیکھتی کہی سے نا انہوں نے لگا سکے کہ سو سٹھ منٹ پڑھنا ہے سٹھ منٹ تو وچے سہری ہو جانی ہے بہت کم لمحہ ہو جانا ہے بلکہ میں تھا سٹھ دکھتے پڑھ جانا ہے یہ اس حال جریا تھے جڑا بندہ سٹھ تک جا سکتا ہے یہ تو بندے پنجاہ تک بھی نہیں جا سکتے اے او فوج جڑی ایک پیر چکن تو باد روک جان دی ہاں جی سٹھ تک جا گی آم بندہ موٹسیکل ہی سٹھ تک چلا لیند ہے تو اسی یار سٹھ تک نہیں جا سکتے سبحان اللہ در اوچی کو بنا در میں حضور اس تو اعلیٰ کلامت انہوں کی میں سناواتے ہیں میں انہوں نے موڑ کی میں سٹھ کرنا کیونکہ میرے ان کو لمحات ہی ایسے ہوئے پڑھے نے تسی بڑی محبت نہ سنتے پہ میں نے پتا ہے لیکن اے میری مجبوری ہے کہ میں مجمور جگانا بھی ضروری ہے تھوڑتا کہ انہوں نے اکل تے ہوشت مطابق شیر انہوں نے سمجھے چاہ جائے بھی بھی کہنا کی جا رہے ہیں ہاں 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 انتظامیہ واللو فرمیشت اسناوات دے دو شیر ہاں 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 سوڑا اے من موڑا اے آمین تیرا لال نیک وے سادیاں واری جاں سارے بھولو سوڑا اے من موڑا اے آمین موڑا اے من تیرا لال نیک وے سادیاں واری جاں وار موڑا اے من اپنی دے گل نیک کیا باتا ہاں 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 دے کالے کالے والن ایک وے سادیاں واری جاں وار جنہوں سوڑے نو سوڑا منی بیٹھا ہے ایڑا سوڑے نو سوڑا منی بیٹھا ہے انہوں اب اس سوڑے دے نال محبت دی جڑی جو نسبت ہے او دن آل ایک وے سادیاں واری جاں سوڑا اے من نائے آمین تیرا لالنیک وے سادیاں واری جاں امم تیرے کارتے پوری پوری را دیوہ جلد ہے اللہ کرے تو سارے مدینے چلے جاؤ مدینے جاؤ تیرے جالی نو چمن لگو تیرے جڑا پیرے دارے تن روک لوے تیرے کی محسوس کر دیو نصیب چنگے نہیں لگ دے کیسے حضور دی جالی بھی نہیں چوم سکتے اوہ کٹی بھاگا بھری مائی ہے جنہیں چار سال مصطفیٰ نو چمع ہیں تانو کی پتہ میں تانو کی سنا رہے ہیں آنکھنگیاں اے چراغ ایڑی روشنی ہے کس چیزی روشنی ہے مک کے صد میں غربت والے چھٹ گیا غم دا تالا جس دن دائیں کر بچے آیا ہے ہو گیا نور یو جہالا ہو گیا نور یو جہالا حق آنکھاں گل سچ آنکھاں قدی دیوا نہیں رکھیا بالنے قوے سادیاں واری جاور آشک کل سونا اے من مونا اے آمین تیرا لال نیک ویسا دی آباری جاور یو جہالا ہو دوا یار دیوان اے دا جاور ویکوں مینو حسنن دنا نیدار جو روی خان مینو حسنین دینا نیدار اور بھائی سنسا توجہ ہونا آئے کہ پتہ زندگی دا جھٹ کوئی نہیں پتہ زندگی دا جھٹ کوئی نہیں جتے سوڑا قدم رکھے تھا جنت تو گٹ کوئی نہیں جتے سوڑا قدم رکھے تھا جنت تو گٹ کوئی نہیں اس مسرے تھے میرا بھی ٹیل لگنا تھا تو آٹا بھی لگنا ہے جدو آقا میرائی تھی گئے حضور نے جبریل تو پوچھا جبریل جی یا رسول اللہ اے دس کے تو ایک لکھ چوئی سونے ویکھے نے میں نزدیک پہنچ گیا منزل دے ایک لکھ چوئی سونے ویکھے نے اور نبی نے سونہ کہلو پھر بھی ٹھیک ہے جی سونے نبی کہلو پھر بھی ٹھیک ہے کوئی نبی ہوندہ ہی سونہ ہے کوئی جب بندے بڑے مشوری نال سوال نہ کہہ رہے ہیں پھر حاکم صاحب غلط ہے ٹھیک کی تھی پر انشاءاللہ اوہ پائی کو لکے سٹ لے کے پھر ٹھیک پہ چلانگے پھر سونکے سبحان اللہ کہنگے لائیو سبحان اللہ نہیں کہنی آج انج کہلو میرے موتے کہلو سبحان اللہ سبحان اللہ میرے سارے بیلی سجڑنے پھر کی کریے یہ نہ نہ کرنی بھی پہن دی تو میں ایک اللہ کہہ رہے ہیں کہ جبریل تو پچھا سرکار نے کہ ایک لکھ چوئی سونے ویکھے نہیں ہون تو ٹیل بھی لائل ہیں چادنہوں تے لائل ہیں شیر بڑا ہے تے ساڑے جا کوئی بیکھے سرکار نے پوچھا کوئی ساڑے جا ہی بیکھے انہیں پھر گل کوئی فارسیش کس نے شیر لکھیا کس نے اردوج لکھیا انہیں کہا مائیج گل مکائی انہیں کیا گیا ایک سوڑا تو لگنے دو جہاں پھر بھی تم آیا ایک سوڑا تو لگنے دو جہاں پھر بھی تم آیا ایک سوڑا تو لگنے دو جہاں پھر بھی تم آیا میں کہنا ہے ایک سوڑا تو لگنے ایک سوڑا تو لگنے دو جہاں پھر بھی تم آیا خود خالق چاہ کی تھی سوڑا تو لگنے سوڑا تو لگنے زلف تو پیرا تہیے سوڑے نال سلا کی تھی زلف تو پیرا تہیے سوڑے نال سلا کی تھی پھر کیوں نہ کوا سوڑا اے مل موڑا اے آمین تیرا لال نیک سوڑے نال سلا کی تھی حاکم صد گئی زندگی میں نیڑے ہو کے ہاتھ سے تٹکے سارے چور ہوئے لے درد غم دے کانسے درد غم دے کانسے حق بولا میں کیوں ڈولا میرے کول میرا لج پھالنے کوئے سادیاں باری جاں بھلو سوڑا اے ہاں سوڑا اے مل موڑا اے آمین تیرا لال نیک سادیان باری جان بہائے سوڑا اے مل موڑا اے